پاکستان ورسلز نیوزلینڈ کے فرس ٹی ٹوئنٹی میج میں پاکستان کی طرف سے کون را آج کا ہیرو اب آپ بولیں گے ہیرو تو کوئی را نہیں کیونکہ کسی کو مین آف دی میج نہیں ملا اور پاکستان میچ ہار بھی گیا بھلے ہی پاکستان میچ ہار گیا لیکن ایک بندے پہ سب کی نظریں تیں اور وہ بندہ بھائی بتا گیا کہ کیسے کھیلتے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کیسے کری جاتی اوپننگ اور کیسے دائرے میں مارا جاتا سروں کے اوپر سے وہ سب کچھ سمجھا کے چلے گیا جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سائم ایوب کی یہ ایسا کلاسیکل بیٹسمنٹ ہے پاکستان کو سمجھ لو ہیرہ مل گیا ہیرہ ٹی ٹوئنٹی کا بہت ہی شاندار پلئر ہے اس نے بتایا کہ ایسے ہوتی اوپننگ ایسے سامنے علی ٹیم پر پریشر ڈالی آتا ہے وہ بس بیٹ لگتا کہ رن آؤٹ ہو گیا وہ اگر وہ کھیلتے رہتا نا تو بھائی وہ بہت تیز کھیل رہا تھا وہ ان کنڈیشنوں میں کھیلنا جانتا ہے کیونکہ وہ لیگ کھیلتے رہتا ہے اور سائم ایوب نے آج جو ہے اپنا فیبرٹ شورڈ بھی مار رہا ہے نو لک شارڈ آپ نے دیکھا ہوگا یوں کر کے ایسا مارتا ہے سائم ایوب تو بھائی سائم ایوب کا یہ فیبرٹ شورڈ ہے اور وہ کنڈ لینڈ کی بول کو بھی مار دیتا ہے کس طرح سے کھیلتا ہے کیا پلئرے سائم ایوب کے بارے میں کچھ کمنٹ ضرور کرنا اور یار ذرا سوچیں جب پاکستان اور انڈیا کا ٹی ٹوئنٹی میچ ہوگا ورلڈ گپ میں سائم ایوب پاکستان کی طرف سے ہوگا ویسے ابھی تک جتنے بھی اپنا جارتے ہیں وہ تو پریشر لے کے روکتے 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 سامنے علی ٹیم کو جدوائی دیتے تھے لیکن یہ واحد بند ہے بھائی اس کو اجازت دی کھل کے کھیلو تو یہ انڈیا کی ٹیم بھی پریشر دال لے گا بولروں پہ پریشر ہوگا سارا کیونکہ جس طرح کا یہ پلئر ہے نا یار الگی لیول کا پلئر ہے آپ سائم ایوب کے بارے میں ذرا بتائیں کہ اگر آپ دیکھتے انڈیا سمیج ہوگا آپ کی کیا رائے کہ یہ پرفرم کر پائے گا ویسے ایک بات بتاؤں بھائی انڈیا میں بھی اس کے نام کے چرچے ہیں اس کی نظر سائم ایوب ہے کہ یار یہ آنے والے دنوں میں جو ہے نا تباہی مچا دینے والا اس کو بھرپور چانس ملتے رہے گا اور یہ کھیلتے رہے گا تو بھائی یہ اے بی ڈیگلیر سے کم نہیں ہے یہ بندہ یقین کرو بہت تیز کھیلتا ہے اور سارا یہ تھری سکسٹی انگل پہ بھی شارڈ مارے گا بھائی سب کچھ کرے گا اور اس کا فیوریٹ پلئر بھی اے بی ڈیگلیر سے اس نے خود بتایا انٹریو میں تو آپ سائم ایوب کے تھوڑے سے کریئر پہ نظر دال دیں تو سائم ایوب پاکستان بھی تو کھیلی رہیں ٹھیک ہے پاکستان انڈر نائنٹین بھی کھیل چکے اور گیان ہے امیزون واریر سے بھی کھیل چکے پشاو اور ظلمی میں کھیلتے ہیں پی ایس ایل میں کوئیٹا کی طرف سے بھی کھیلیں بی ایس ایل میں اور رنگ پور رائیڈر سے بھی کھیلیں گیا یہ پرائیوٹ جو لیگ ہوتی ہیں یہ ان کی بات کرنا ہوں بھائی پاکستان انڈر نائنٹین اور پاکستان تو یہ کھیلی چکے تو اس کے علاوہ بھائی سائم ایوب کی اگر میں بات کروں تو یہ کراچی کے ریائشی ہیں کراچی میں رہتے ہیں بس ایک بات کا یہی دو کہ اللہ نہ کرے کہ اس ویسے ان کا کریئر خراب ہو کیونکہ کراچی کے پلیئر کے ساتھ اکثر زیادتی ہوئی جاتی ہے بس اللہ نہ کرے ان کے ساتھ ہو کیونکہ یہ کراچی کا نیار پورے پاکستان کا پلیئر سمجھو اس کو کھلا گے رکھو کیونکہ یار وہ بہت زبردست پلیئر ہے آنے والے دنوں میں جو ہے نا وہ آپ کو اپننگ ایسی کر کے دے گا ایسی کر کے دے گا اس کے ساتھ کوئی ایک اور بندہ اچھا تھا سیٹ ہو گیا تیز کھیلنے والا تو بھائی پاکستان کی جو ہے نا اپننگ تو الگ ہی لیویل کی ہوگی ٹی ٹوئنٹی میں کہ مطلب یہ پانچ پانچ آور میں بھائی ڈیڑھ سو رن بنا دیں گے سو رن آرام سے بنا دیں گے اتنا تیزی کھیلنا جانتے ہیں سارے تو آپ لوگ کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں سائم ایوب سے نیکسٹ میج میں اس میج میں تو رن آؤٹ ہوگی ہے سائم ایوب اگلے میج میں ہے کیسی پرفرمز دے گا آپ کو لگتا ہے رن بنائے گا نہیں بنائے گا نیزلینڈ کلاب ویسے اس وکٹ پہ تو بھائی وہ اچھا گل لیا تھا نیکسٹ میج میں ہو سکتا ہے وہ لازمی فیپٹی مارے اور اس نے بھائی جب ستائیس رن آٹ بولوے بنا لی تو سوچو وہ فیپٹی کتنی بولوے مارے گا بہت ہی کم بولے تو اور پھر چھکے چوکے بھی ایسی دیکھنے کو ملیں گے اور اس کا فیویٹ شورٹ تو وہ لازمی مارے گا بھائی نو لک شورٹ تو اس کا مار نہیں مارنا ہے وہ سب سے بڑی بات یار میڈ اوف پہ ایسے یوں کر کے اوپر سے تھے گا سب یعنی کہ اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے یار اس کے لیے نیزلینڈ گیا کوئی سے بھی بولا رو وہ بولا ہے بھائی بولے میرے پاس بیٹے اس طرح کا پلیر ہے یار زبردست کھیلتا ساملیو سائم آیوب کی لیے کمنٹس کرے گا یہ ویڈیو کو لائک کرے گا چینل سبسکرائب کر لیے گا آنے والے میچوں کی اپ ڈیٹ اور ڈیٹیل کے لیے تو چلیے اس ویڈیو کو ہی ختم کرتے ہیں